گدار ٹو ساڑھے ڈیکارڈ توڑ دیئے دیش کے ابھی تک کے ابھی تک فلموں میں کیا تھا ابھی تک پتا چلا مافیا لوگ بلیک مانی ڈکس ڈگش لوگ تمام آوانچین لوگ دیش دروہی لوگ نمبر دو کا پیسہ اور وہ چنے ہوئے لوگوں کو تیہ کر لیتے تھے صرف دو ہی تین لوگوں کی فلمیں ٹاپ پر جا رہے تھے کہ اوزنا بخت طریقے سے پبلیسٹی میں ایڈویٹائزمنٹ میں سب میں انہی کا قبضہ تھا بجائے تھا کہ بڑے لوگ مافیا لوگ لگے ہوئے تھے اب وہ جمانے چلے گئے اب اوریجنل تھیٹر کی فلمیں آ رہی ہیں اوریجنل تھیٹر کی تھیٹر پھر جندہ ہو گیا باستو میں بھارت میں اب ایک نئی قرآنت کلا جگت کی قرآنت آگئی ہے گدر ٹو آئی گدر ون آئی وہ بھی سکسے جہی گدر میں گانا تھا میں نکلا گڈی لے کے آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہٹ ہوا اس کے بعد جو گدر ٹو آئی اس کے ہر گانے ہٹ ہو رہا ہے ہر ڈائی لاغ ہٹ ہو رہا ہے جو لوگوں کی جوان پر ہے رستے چلتے لوگ آپ سمجھ لیجئے اس کے ان کے ڈائی لاغ کر رہے ہیں اور پاکستان میں بھی وہ ڈائی لاغ بولے جا رہے ہیں پاکستان میں نے بین لگا دیا ہندوستان کے تمام لوگ کریڈٹ جی بی تاتا کتگ لوگ گدر ٹو کی فلم کو فیلوڑ کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں اب بائے اڑاتے رہے انہوں نے بائیکارٹ کیا فلم کے مالکوں کو سمجھایا کہ کسی طرح مت کرو پوری پوری لاغ بی فلموں میں چونکہ جو کبجہ ہے وہ کچھ ہی لوگوں کا مافیاؤں کا نمبر دو کا ان سب کا سارے ریکارٹ توڑ دیئے ٹوٹل کلیکشن چار سو چھبیس کروڑ کا آیا چار سو چھبیس کروڑ کا ورڈ وائٹ پانچ سو اکسٹھ کروڑ کا آیا آج پندرمہ دن ہے ڈیلیز ہو رہی ہے وہیں آپ کو بتانے سکر بار کو آیوسمان کھولانا کا بھی فلم ڈیو ہو ہوئی اس کا سات کروڑ آیا اور جبکہ آیوسمان جو ہیں کھولانا کی آیوسمان کھولانا جو فلم ہے ڈیم گل ٹو وہ پہلے دن ان کا یہ آیا اس کا پرچار ہوا پرموشن ہوا اس فلم کا کوئی بھی پرموشن نہیں ہوا کوئی بھی پرموشن نہیں ہوا کوئی بیکنگ نہیں ملی ستو دن سنہا دیکھنے گئے اپنی بیٹی کو لے کر کے گئے یا اور ستو دن سنہا کے بیٹی سنکچھی نے ستو دن سنہا نے بہت بڑھائی کی ہیمہ ماننی بھی دیکھنے گئیں اور تمام ہیرو دیکھیں تمام لوگوں نے اس کے لئے کمنٹس کیا ٹوٹر لکھا سلمان کھان نے لکھا آجا دیوگر نے لکھا لیتیش نے لکھا یامی گوتم نے لکھا تمام لوگوں نے سوشل میڈیا میں فلم کی بڑھائی کی اور واسطوں میں فلم ابھی تک کیا پویشن تھا کچھ ہی لوگوں کا کبجہ تھا جتنی فلمہ نہیں تھی سائرک کھا آمیر کھا اور سلمان کھان ٹھیک ہے ان کے تھیٹر پہ ان کے اس پہ کوئی اس بات کی کوئی کپلے مگر یہی تھے پورے دیس میں ملک میں تو یہ بات سوبہ نہیں دیتی ایک سے ایک اچھے کھلا کھا رہا ان کو بھی موقع ملنا چاہیے مگر تینی کا کبجہ ہو جائے تو یہ بہت دکھت بات تھی اور لوگوں کو بھی چانس ملنا چاہیے ہزاروں لوگ ہیں پوڑی پوڑی انڈسٹری ہے لوگوں کے گھر توا ہو گئے تو لوگ اس لائن سے پیچھے ہٹنے لگے تو اب آپ کو تانے پہلے فلمیں بجرنگی بھائی جان پی کے تمام فلمیں ایسی آئیں کہ آپ سمجھ لیجے کہ ان کا یہ پوزیشن رہی کی ان فلموں کو آر لیڈی پٹھان ان کو باہر سے سپورٹ ملتا رہا ایک پورے پورے یوجنابت طریقے سے ان فلموں میں نے اپنا پورا 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 کیپچرڈ کا لکھا تھا ان سب کو پچھارتے ہوئے یہ فلم آگئی پندرہ کروڑ روپے کا کلیکشن ہوا ہے پندرہ آگز کو سب سے در تیس کروڑ روپیہ تیس کروڑ روپے کا ہوا ہے وار بجرنگی بھائی جان تمام فلمیں تھی پٹھان ان سب کو پچھارتے ہوئے دنگل اور گدر ٹو نے کتنا کیا تیس کروڑ جو ایک ریکارڈ ہے گدر ٹھری کی بھی ڈیمانڈ ہونے لگی کہ گدر ٹھری لائیے جلدی سے جلدی لائیے ہر جگہ ڈیمانڈ ہو رہی اور گدر ٹھری بھی آئے گی لوگ دو چار چار بار دیکھ رہے ہیں فلم اور آپ کو بتا رہے ہیں سنسد میں اسپیسلی پچیس چھبیس ستائیس کو یہ فلم کا دکھلائی جا رہی ہے اس کی سکیننگ ہو رہی ہے پچیس چھبیس ستائیس کو اور اس میں سانسد تمام لوگ دیکھیں گے نئی سنسد میں یہ بھی اچھی چیز ہے تاجوب یہ ہے کہ پہلے کو نہ کوئی پرموشن ہوا نہ کوئی ایجبرٹائزمنٹ اُس حساب سے ان کا اور یہ ہے کہ سنڈے تک یہ پانسو کروڑ روپے کا کلیکشن کر لے گی نشت طور پر فلم سے سمبندی تو ڈائریکٹر وہاں فلم کے مین لوگ اُتھکرس علین شرمہ وہ تمام لوگ مخمنتری سے ملے مخمنتری نے ان کا بیلکم کیا شمرت کور بھی اس میں ساتھ میں تھی اور بڑے اچھے ڈھنگ سے بات ہوئی ہے فلم اتنی بڑی ہے اتنی اچھی فلم ہے کہ سب طرف چرچہ ہے پورے انٹرنیشنل لیبل پر چھلتا ہے برڈ وائٹ کا پانسو اکسٹھ کروڑ کا کلیکشن ہے جو اپنے آپ میں ایک ڈیکارڈ ہے اور ایک بہت اچھی بات ہے کہ اتنا بڑھیا وہ ڈیکارڈ ہونا اب آپ کو بتانے والی بود میں جو ایک گینگ کر رہا چل رہا تھا وہ اس گجب سے پڑھے سان ہے آپ کو بتانے گانا آیا تھا پیسہ پیسہ تو کرتی ہے پیسے پی تو ملتی میں پیسے کا پیڑ لگا دوں میں پیسے کی وارث کر دوں حقیقت میں اس فلم میں یہی پویشن ہے پیسہ پیسہ تو کرتی اس میں پیسہ آپ سمجھ لیجئے لوگ چونکہ اچھی فلم ہے لوگ چار چار پانچ پانچ بات اور یہ فلم پڑھواری فلم ہے پڑھوار کے ساتھ دیکھی جا سکتی ہے اسی لئے لوگ ادھک سے دیکھ رہے ہیں آپ کو بتا رہا ہے پردے سے اترنے کا اس کا نام نہیں ہے لوگ نہیں چاہتے پردے سورت لے لوگ یہ کہنا ہے کہ بھائی ابھی لگائے رکھو ہمیں دیکھ نہیں ہمیں اپنے بھائی کو دکھانی اپنے پتنی دکھانے اپنے گھر والوں مگر آپ کو بتا رہا ہے کہ پردے سے یہ نہیں ہٹے گی نہیں اترے گی پردے سے مگر لوگوں کے پردے جو ہے بینکاب ہو رہے ہیں لوگوں کے بینکاب ہو رہے ہیں بڑے ہی بھی ایماؤن سے فلمیں بنی اس میں نمبر دو کا پیسہ رہا ایماؤن کم سو کیا گیا یہ فلم کوئی بہت ادھیک پیسے سے نہیں بنی اور یہ فلم اتنی سکسج ہوئی دوسرا کیا دیز بھکتی کی فلم ہے دیز بھکتی کی فلم ہے آپ اس کا ڈائیلاک دیکھ لیجئے ہر جگہ چلا میاں اگر حسرت اوقات سے زیادہ بڑھ جائیں نہ تو تواہی کے لیے دسمنوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے دوسرا ایک ڈائیلاک ہے تمہارا یہ تمہارا یہ شیاسی پن تمہیں بھکاری بنا دے گا کٹوڑا لے کے گھوموگے کوئی بھیک بھی نہیں دے گا تمہارا یہ شیاسی پن تمہیں بھیکاری بنا دے گا کٹوڑا لے کے گھوموگے کوئی بھیگ بھی نہ دے حقیقت میں یہ جو سائری ہے یہ پاکستان کے لوگوں میں کے لیے کہی گئی ہے پر ہندوستان میں کچھ کریڈٹ جی بھی کچھ تتھا کتھک لوگ جو بیروت کرنا ہے جن کا کام ہے پر دھان منتی کا بیروت کرنا ہو کرنا جا سوڑیس کے اسحارے پر بیدیسی طاقتوں سے اسحارے سے نمبر دو کے لوگوں کو ان کو یہ بہت بڑا لگ رہا وہ یہ اپنے لیے سوچ رہا ہے کہ تمہارا یہ سیاسی پن تمہیں بیکاری بنا دے گا کٹوڑا لے کے گھومو گے کوئی بھیگ بھی نہیں وہ بھی ماننے لگے ہیں کہ اگر ہم نے جلدی سے چنج نہیں کیا اب ہماری پول کھل گئی ابھی تک ہم اپنی فلمیں گلت ڈھنگ سے کر لیتے تھے ہم لوگ بیکاری بن جائیں گے جو نمبر دو کے پیسے مافیاں آپ سمجھ لیے پاکستان میں بیٹھتا ہوا داؤت یہاں کی فلموں کو فائننس کرتا تھا جل فلمی ہیروین کو وہ تیہ کرتا تھا ہیرو تیہ کرتا ان سب کی کیا پوئیسن ہے ان سب کو یہ جو ڈائلاغ ہے تمہارا یہ سیاسی پن تمہیں بیکاری بنا دے گا کٹوڑا لے کو گھومو گے کوئی بھیگ بھی نہیں دے گا اس کے جتنے گھڑ گے ہندوستان میں سب پڑے سان ہیں اور تمام ایسے لوگ جو بھروت کرنا ہیں ان کو یہ ایک ان کا ڈائلاغ اور ہے اگر یہاں کے لوگوں کو دوبارہ موقع ملے ہندوستان بسنے کا مدہ پاکستان کے لوگوں کے لیے یہ ایک ڈائلاغ ہے اگر یہاں کے لوگوں کو دوبارہ موقع ملے ہندوستان بسنے کا تو آدھے سے زیادہ پاک خالی ہو جائے گا پوڑے پاکستان میں ڈائلاغ چلا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں بھئی آدھے سے زیادہ نہیں ہم سب چلے جائیں گے ہندوستان وہ سب اب کہنے لگے کہ ہندوستان بہتر ہے ہندوستان چاند میں پہنچ گیا ہم وہیں کہ ہم بھونکو مل رہے ہیں یہ ڈائلاغ ان کو میں بھیکاری مغاز بنا دیا گیا کوئی کٹولا میں بھیک بھی نہیں دے گا وہ ایک چیز اور ہے یہ ایک ڈائلاغ جو اس لوگوں کو بہت دماد ہے وہ پاک کا اسے ناریل دو ٹیکہ لگاؤ ورنہ برنہ اس بار اس بار وہ دہج میں لاہول لے جائے گا اس کا آپ سمجھ لیجائے اتنا زیادہ ہے کہ پاکستانی لوگ ڈڑ گئے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آ یہ تو ہندوستان جو ہے بہت مجبوط ہو گیا وہ تو کہہ رہا دہج میں ہم لاہول بھی لے جائیں گے یہ فلم دیس پریم کی ہے اور دیس پریم پہ دھیان دینا چاہیے یہ ایسی فلمیں دیکھنی چاہیے اب آپ کو تاجب کی بات بتلا رہا ہے کہ پاکستان میں یہاں کے جو لوگ اور لوگ ہیں جو ان فلموں کے برود میں وہ تاجب ماننا ہے کہ اگر ان لوگوں کا قبضہ ہو گیا اور حقیقت ہے کہ اب تھیٹر جندہ ہو گیا ہے چھوٹے چھوٹے لوگ ان سب کو چانس ملیں گے فلموں کا لوگ برنہ تینی جگہ پوٹوٹل پیسہ چلا جاتا تھا فلم دوگ ہے اس میں لاکھوں لوگوں کا وہ تھا لاکھوں لوگ روجگار ہوتے تھے ہر سہر میں ٹاکی جے پھر چل گئی ہیں آپ سمجھ لیے لوگ دو دو تین تین بار دیکھنا ہے ٹاکی جے کھالی رہتی تھی ٹاکی جے ہر جگہ موڈنائز ہونے لگیں تاکی جو بیپار لوگوں کو بیپار ملا لوگ وہاں پہ تمام تائے کہ بیپار کرنا ہے کوئی وہاں پہ کچھ بیچ رہا ہے کوئی دالموٹ بیچ رہا ہے کوئی کولڈنگ کرنا اور آپ سے باہر بھی لگنے لگی اور آپ کو بتا رہے وہی پویسن آگئی ہے سب سے اچھی بات ہے دلی میں ایک نیتہ ہے جو یو پی کا ہے وہ ٹکٹ بلیک کرتا تھا وہ بھی اندر سے خوش ہے کہ چلو اب اگر کوئی بات ہوتی ہے اور ہمیں اگر جیل ہوتی بھی کچھ بھی ہوتی ہے تو باپس اپنے جنپد میں جا کے ٹکٹ بیچ لیں گے تو تمام جو پویسن تھے یہی پویسن ایک لیڈر آڑ ہے اتر پی دیش کا ڈھیکچ بنا تھا ایک پارٹی کا وہ بھی کہتا تھا کہ ہم ٹکٹ بلیک کر لیتے تھے اس سے جب ایک بار پوچھا گیا آپ کیوں نہیں کر رہا ہے بولے اب ٹکٹ بلیک ہی نہیں اس کے لئے خوشکبری آپ دیکھیں کل ملا کے دیش کے ہیت میں ہے جو یہ پیسہ آ رہا یہ لگے گا مارکٹ میں آئے گا اور ٹوٹل سسٹم چلے گا تمام لوگ اس فلم کی بڑھائی کر رہے ہیں اور سب لوگ دیکھنے جانے نہیں تو ہر طرح سے بڑھائی کر رہے ہیں اور یہ فلم دیکھنی چاہیے یہ بسٹ ریکارڈ توڑے گی اور آپ کو بتا رہے ہیں آنگے چل کے آوارڈ ہوگا جس سے بھارت کا نام ہوئے اس لئے سبی لوگوں کو دیکھنی چاہیے میں آجے پترکات